موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من شیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینے کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں جس کا نام ہے بچوں آئی ہم سلو جی ہاں پیارے بچوں ہم اس پروگرام کے اندر بہت ہی پیارے ٹوپک پر گفتگو کرتے ہیں ہم نے آخری پروگرام کے اندر بھی بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی تھی کہ کرامت کسے کہتے ہیں کرامت کن سے ہو سکتی ہے اور آج بھی جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بھی بہت پیارا ٹوپک ہے بچوں اس ٹوپک کا نام ہے خلفائے راشدین کیا نام ہے بچوں خلفائے راشدین جی ہاں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینے کے ناظرین آج ہم سنیں گے کہ خلفائے راشدین کا مطلب کیا ہے یہ کون سے صحابہ کرام تھے اور بھی بہت کچھ ان صحابہ کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے لیکن آئیے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضلت سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں ہزار بار درود پاک پڑھے گا بچوں کتنے بار پڑھے گا ہزار بار تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کرس مدرین چیندہ کے ناظرین کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو آپ کے بعد آپ کے خلیفہ بنے اور پہلے خلیفہ کون بنے کس کو معلوم ہے آپ میں سے چلو احمد بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدرین چیندہ کے ناظرین ہمارے احمد بھائی نے صحیح جواب دیا کہ جو پہلے خلیفہ بنے مسلمانوں کے ان کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ اچھا آپ بتائیں کہ دوسرے خلیفہ کون بنے کس کس کو بتائیں اچھا آپ جو آج ہم پرگرام کر رہے ہیں تو جو باتیں آپ سنیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ پرگرام کے آخر میں آپ سے سوالات بھی گئے جائیں جواب دیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ تو دوسرے خلیفہ کون بنے جی عبدالسوبان بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ جی ہاں پیارے بچوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بنے وہ حضرت عمر فاروق آزام رضی اللہ عنہ بنے اور تیسرے خلیفہ کون بنے کس کو بتایا آپ میں سے ابھی بھی عبدالسوبان بھائی کے ہاتھ اٹھا ہے ہاں بھائی سفیان بھائی آپ کا معلوم ہے چلیں بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی نام آرہا ہے نام بتائیں مائک پہ حضرت آدم سلام حضرت آدم السلام کے نبی ہیں تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی جو آپ کے خلیفہ بنے جی عبدالسوبان بھائی حضرت دنیل رضی اللہ عنہ نہیں نہیں پیارے بچوں اور کرس مدین چنہ کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسرے خلیفہ بنے ان کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا نام ہیں بچوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیلے کون تھے حضرت عقوبہ رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ کون تھے حضرت عمر فاروق آزام تیسرے خلیفہ کون تھے حضرت عمر فاروق آزام اور پیارے بچوں چوتے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تو یہ چار خلیفہ ہو گئے اور پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ایک شہزادے جن کا نام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کیا نام ہے ان کا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں جن کا نام ہے امام حسن رضی اللہ عنہ پیارے بچوں انہوں نے بھی چھے مہینے خلافت کی کتنے مہینے کی چھے مہینے خلافت ان پانچوں کی خلافت کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کیا کہا جاتا ہے بچوں خلافت راشدہ یعنی یہ جو پانچ حضرات ہیں ان پانچوں کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے اور انہوں نے جو خلافت کی اس خلافت کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کیا کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کس کس کے یاد ہوگی یہ بات چلیں ما شاء اللہ تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینے کے ناظرین آپ نے بھی سنا کہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے چھ مہینے خلافت فرمائی ان پانچوں حضرات کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے اور انہی کی نیابت کو انہی کی خلافت کو خلافت راشدہ کا نام بھی دیا جاتا ہے حضر بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے ان میں سبجہ افضل کون ہے جی ہاں احمد بھائی نے بہت ہی پیارا سوال کیا اچھا احمد بھائی کے سوال نہ بہت پیارے پیارے بھی ہوتے ہیں احمد بھائی مشاء اللہ عبدالصبان بھائی اور ہمارے سفیان بھائی اور ہمارے عبداللہ بھائی سب کے سوالات اچھے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے سوال کرنے سے ہمارے جو آج ہمارے حلال بی بھی ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے حلال بی بی کوئی سوال کر لیں تو یہ سوالات کرنے سے کیا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو بچے مدنی چینل پر ہیں ان کو بھی بہت ساری باتیں سکھنے کو مل جاتی ہیں تو سوال کرنا اچھا سوال کرنا کیا ہے بچوں اچھی بات ہے اچھا سوال کرنا کیا ہے علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے سوال علم کی چابی ہے سوال کیا ہے تو ہمارے احمد بہن نے سوال کیا کہ ان میں سے سب سے افضل لوگوں نے پیارے بچوں نبیوں کے بعد اللہ پاک نے سب سے بڑا مقام سب سے بڑا لیویل جنہیں عطا فرمایا وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں بچوں پیارے بچوں سب سے بڑا مقام کن کا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ ہیں حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ وہ کون ہے حضرت اور ان کے بعد جن کا لیویل ہے جن کا مقام ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو یاد بھی کرنے پھر سنانے بھی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور ان کے بعد جن کا لیویل ہے جن کا مقام ہے جن کا درجہ ہے ان کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا نام ہے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پیارے بچوں چلیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں بتائیں پہلا مقام کن کا ہے حضرت عبو بکر فتیق رضی اللہ عنہ چلیں آپ میں سے کوئی بتائیں کہ دوسرا مقام کن کا ہے حضرت عمل فالوت لڈی اللہ تعالیٰ انہوں سفیان بھائی آپ بتائیں کسرا مقام کن کا ہے مائیک دیں بھائی سفیان بھائی کو حضرت علیہ تعالیٰ prelim سوالہ کو احمد بھائی اسے بتائیں انہوں نے آپ بتائیں حضرت عصم صورتر مقام عرب اللہ تعالیٰ انہوں جی ہاں ماشاءاللہ استرالی علیہ تعالیٰ انہوں پیارے بچوں یہ جو مقامات ہیں تو پیارے بچوں یہ ہے ترتیب ٹھیک ہے تو پہلا مقام پیارے بچوں اور کرس مدنی چینے کے ناظرین ان صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے دوسرا مرتبہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا ہے تیسرا مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے اور چوتھا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے پیارے بچوں ایک بہت ہی اہم بات کہ جس طرح یہ خلیفہ بنے ٹھیک ہے ان کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے یہ ماننا بہت ضروری ہے اگر کوئی یہ سکونس نہیں مانتا اگر کوئی ترتیب نہیں مانتا اگر وہی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیلے خلیفہ ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق عاظم پیلے خلیفہ ہیں ابو بکر چوتھے خلیفہ ہیں یا تیسرے خلیفہ ہیں تو پیارے بچوں جو یہ سکونس نہیں مانتا جو یہ ترتیب نہیں مانتا تو ایسا شخص گمراہ ہے ایسا شخص کون ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اسلام کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو یہ جو ترتیب ہے پہلے کون ہے خلیفہ دوسرے خلیفہ کون ہے تیسرے خلیفہ کون ہے چوتھے خلیفہ کون ہے تو یہ چاروں کی خلافت کو بترتیب یعنی سکوینس وائس ماننا یہ کیا ہے بچو ضروری ہے تو پیارے بچو آپ کو یہ باتیں یاد بھی رکھنی ہیں اور جو آپ کے فرنڈس ہیں جو آپ کے دوست ہیں انہیں یہ باتیں بتانی بھی ہیں کون کون بتایا گا انشاءاللہ اچھا آپ اسے کون کون گھر پہ آگے بتایا گا چلیں ما شاءاللہ آپ کی چھوٹے بھائی ہوں گے یا آپ کے امی آپ کے والد صاحب کو بتائیے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی کیا ہوگی یہ باتیں معلوم ہوگی اچھا پیارے بچو اور کرس مدنی چینہ کے ناظرین ہم نے سنا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں تو پیارے بچو ایک بہت ہی پیاری بات وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکر نہیں ہے مزیر بھائی ابو بطل ان کا نام نہیں تھا ہاں عبدالسطبان بھائی ابو بکر ان کا نام نہیں تھا بلکہ ابو بکر ان کی کنیت ہے اور صدیق ان کا لقب ہے صدیق کیا ہے ان کا لقب ہے ہاں لیکن یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یہ لوگوں میں مسلمانوں میں اپنی کنیت اور اپنے لقب سے ہی مشہور ہیں ان کا نام ابو بکر نہیں ہے جی ہاں عبداللہ بھائی ان کا نام ہے بچو عبداللہ کیا نام ہے ان کا عبداللہ آپ کا نام بھی کیا ہے عبداللہ یعنی آپ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کی برکتیں مل رہی ہوں گی انشاءاللہ تو ان کا نام بھی کیا ہے عبداللہ کیا نام ہے ان کا عبداللہ اچھا آپ کو بتا آپ کی نام کی میننگ کیا ہے جی ہاں پیارے بچو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اللہ کا بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کا نام عبداللہ ہے کیا نام ہے بچو عبداللہ لیکن آپ مشہور کس نام سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ مسلمانوں کے کون ہیں پہلے خلیفہ جی ہاں اچھا پیارے بچو یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں ملی ہیں کیا ملی ہیں بچو خاص برکتیں یہاں تک کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے ہجرت کی کہاں پر مدینہ پاک تو اس سفر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے سبحان اللہ اور پیارے بچو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران اس سفر کے دوران غار میں گئے اس غار کا نام تھا غار سور کیا نام تھا اس کا غار سور تو پیارے بچو وہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین دن رہے کتنے رہے وہاں پر تین دن اس غار میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے نا ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یعنی آپ کو ایسی خاص برکتیں ملیں کہ اس سفر میں بھی آپ ساتھ رہے اور اس غار میں آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا تو پیارے بچو آپ کے جو انتقال ہوا وہ ہوا تیرے سر سال یعنی 63 ائرز کی عمر میں کتنی عمر میں ہوا؟ 63 ائرز کی عمر میں فضر بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے جہاں حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم تھی خلافت تھی ٹائم لائی؟ حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی خلافت یعنی جو آپ نے خلافت کی مسلمانوں کے کام دیکھے آپ نے دو سال چار مہینے دو سال چار مہینے آپ رضی اللہ عنہوں نے مسلمانوں کی خلافت کی کتنے سال کی؟ دو سال چار مہینے آپ لوگوں یاد نہیں ہوا؟ دو سال چار مہینے کتنے ٹائم کی ہیں؟ دو سال چار مہینے تو پیارے بچو اور کرز مدنی چینہ کے ناظرین حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے دو سال چار مہینے مسلمانوں کی خلافت کی اچھا بچو بھی بتائیں کہ دوسرے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ جی سب ملکے تھا دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جی ہاں پیارے بچوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا لقب ہے فاروق آپ کا لقب کیا ہے فاروق پیارے بچوں فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ حق اور باطل یعنی جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والے تھے آپ کیا کرتے تھے جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والے تھے اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کو کین کو آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے بچوں جب آپ رضی اللہ عنہ اسلام لے کر رہے ہیں تو آپ کے اسلام لاتے ہی اسلام کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہو گیا اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جن کو امیر المؤمنین یعنی مؤمنوں کا امیر کا لقب دیا گیا سوبہ ہاں لو پیارے بچوں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو پکر صدیق عدی اللہ عنہ اور دوسرے خلیفہ کون حضرت عدد عمر پاڑا جنہاں ان دونوں حضرات کو یہ خاص برکتیں حاصل ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مزار شریف ہے آپ کا روزہ شریف ہے وہ کہاں پہ رہے ہیں مدیر شریف میں کہاں پہ رہے ہیں بچوں مدیر شریف میں تو جس جگہ آپ کی مبارک قبر شریف ہے تو آپ کی مبارک قبر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر شریف ہے سوبہ ہاں لو اور انہی کے ساتھ حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے سوبہ ہاں لو یعنی ان دو صحابہ کو یہ خاص برکت حاصل ہے کہ ان دونوں کی قبر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ہیں تو پیارے بچوں یہ ہوئے دو خلیفہ جسے خلیفہ کون تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو پیارے بچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا ایک لقب ہے زنورین کیا لقب ہے زنورین جس کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا کیا مطلب ہوتا ہے دو نور والا اور پیارے بچوں آپ بہت امیر تھے اب کے بعد بہت پیسہ تھا آپ بڑے بزنسمن تھے لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی خاص بات یہ تھی آپ رضی اللہ عنہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے تھے اور جب کوئی مسلمان محتاج ہوتے تھے کسی کو ضرورت پہ شاتی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ ان مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرش کر دیا کرتے تھے اور پیارے بچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خاص بات بتاؤں آپ کو آپ نہ بہت حیاء کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے بہت حیاء کرتے تھے اور آپ اتنی حیاء کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے سبحان اللہ اور آپ رضی اللہ عنہ کو جو رنگ تھا آپ کا جو کلر تھا جو فیس کا کلر تھا وہ بہت گورا تھا کیسا تھا پیارے بچوں گولا اور آپ کی جو اسکین تھی وہ بہت نازک تھی اور آپ کی جو داڑی مبارک تھی نا پیارے بچوں وہ بہت گھنی تھی بڑی داڑی تھی آپ کی تو اب بھی آپ چھوٹے ہیں آپ کی بھی داڑی آئی گی انشاءاللہ داڑی رکھیں گے انشاءاللہ تو داڑی رکھنا کس کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے کن کا طریقہ ہے یہ کتنے خلیفہ ہو گئے چوتے خلیفہ کون تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے چوتے خلیفہ ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ بہت بہدور تھے آپ کون تھے بہت تھے بہدور تھے آپ کا ایک لقب ہے کیا اللہ کب ہے پیارے بچوں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اللہ کا شیر فضل بیجی تو اللہ کا شیر کیوں کہتے ہیں بہت اچھا سوال کی انہوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کیوں کہتے ہیں جیساں ہمارے یہاں ہوتا ہے کوشت بہت بہدور ہو بہت بہدور ہو تو لوگ کیا بولتے ہیں شیر ہے شیر یعنی اس کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بہدور ہے کہ شیر جانور جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ بہت بہت بہدوری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے بہت بہت دوری ہوتی ہے تو پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بہت بہت دور تھے اور آپ کی جو بہت دوری تھی نا آپ کی جو طاقت تھی جو آپ کی پاور تھی وہ آپ اسلام کے دشمنوں پر استعمال کرتے تھے یعنی مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے آپ بلکہ آپ جو اسلام کے دشمن تھے جو اسلام کو مانتے نہیں تھے اسلام کو نقصان پچھاتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ ان سے لڑتے تھے اور وہاں پر اپنی بہت دوری دکھاتے تھے تو آپ کی بہت دوری کی وجہ سے آپ کو کیا کہا گیا اساد اللہ یعنی اللہ کا شے کیا کہا جاتا ہے آپ کو اللہ کا شے آپ کا لقب کیا ہے اللہ کا شے چلیں اب بتائیں کہ پہلے خلیفہ کون دوسرے خلیفہ کون چوتے خلیفہ کون احمد بھئی آپ کہہ رہے ہیں بار بار رضی اللہ عنہ آپ کے موہ سے بار بار نکل رضی اللہ عنہ تو سب کے سکھنے کے لئے تو پیارے بچوں جب ہم کسی صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں کوئی صحابی ہو تو ان کے لئے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ان کے لئے رضی اللہ عنہ اور اگر کوئی صحابیان کیا ہوں کون ہے صحابیان یعنی کوئی فیمیل ہوں جن کوئی صحابیان گزری ہیں تو ان کے لئے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ان کے لئے رضی اللہ عنہ جیسے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کہیں گے ہم عنہ جب ہم کہیں گے حضرت اگو بکر رضی اللہ عنہ جب ہم کہیں گے حضرت امر فاروق آزم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہم کہیں گے حضرت علی یعنی صحابی کے لئے رضی اللہ عنہ اور صحابیہ کے لئے رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے آپ کو یاد ہو گیا چلیں تو آئندہ یہ باپ بولیں تو صحابی کے لئے کیا کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ اور صحابیہ کے لئے کیا کہیں گے جی ٹھیک ہے فضل بھائی عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کی خلافت کتنے ٹائم رہی عزت عمر فاروق عاظم رضی اللہ انہوں کی خلافت ساڑھے دس سال رہی کتنے رہی بچوں ساڑھے دس سال فضل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کتنے ٹائم رہی عبدالصبان بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہوں کی خلافت تقریباً بارہ سال رہی کتنے رہی بارہ سال فضل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کتنے سال رہی احمد بھائی حضرت عزی رضی اللہ انہوں کی خلافت چار سال نو مہینے اور کچھ دن رہی کتنے رہی بچوں چار سال آمینے اور کچھ دن پیارے بچے اور مدنی جنہ کے ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر خلفہ راشدین کے بارے میں سنا کہ خلفہ راشدین کی نے کہا جاتا ہے اور یہ کون کون سے صحابہ کرام ہیں تو ہمارے صحابت یہاں ما شاء اللہ کچھ بچے بھی ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ باتیں یاد بھی رہی ہیں یا بھول گئی ہیں تو آئیے کچھ سوالت بھی کر لیتے ہیں آپ سے تو ایک سوال میں آپ سے کروں گا اور ایک سوال پھر آپ سے کروں گا تو چلیں آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے چوتے خلیفہ کون ہیں کون بتائیں گا آپ میں سے چلو احمد بھئی آپ بتاؤ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ جی ہاں ما شاء اللہ چلیں اب آپ بتائیں کہ آپ میں سے بتا دے کہ بتائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں چلے عبداللہ بھائی حضرت عمر فارور رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ چلیں اب آپ بتائیں عبدالسفیان بھائی کہ بتائیں مسلمانوں کے چوتے خلیفہ کا نام کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ چلیں اب آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے حضرت عثمان دنیل رضی اللہ عنہ جی ہاں اور پیارے بچوں ان چاروں خلافہ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ کہا جاتا ہے تو بھائی بچوں آئیے مل کے صحابہ کرام کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور یہ نعرے ہمیں کس نے عطا کیے ہیں امیر اللہ سنت نے کس نے عطا کیے ہیں ہمیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے حسن حسین بھی ہر زوجہ نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی ہر صحابی نبی پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے خلفہ راشدین کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی اور ان کی زندگی کے مطالب بھی کچھ باتیں ہم نے سننے کی کوشش کی اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائیں تو ہمارے ساتھ جو مدنی چینل پر ہمارے ویورز ہیں کرس مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرضیں کہ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صیرت بیان کریں اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ان کو محبت پلائیے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی سچی پکی محبت عطا فرمائیں اور ہمیں زندگی بھر ان کا خادم بنا کے رکھیں اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ان سے محبت کرنے والے ہوں اور جب ہمارا حشر ہو اللہ کی بارکہ میں ہماری حاضری ہو تو اس وقت بھی ہم صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہوں آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا 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 موسیقی